الیکٹرک بسوں کی سیوائیں سی ایم یوگی کی پرات بکتاؤں میں شامل ہیں لیکن اگر ہم کانپور کی بات کریں تو یہاں پر ایسے بہت سارے کرمچاریوں کو رکھا گیا جن کے یہ آروپ ہیں کہ ان کو رکھ تو لیا گیا لیکن اس کے بعد ان کو بینا تنکھا دیئے نکال بھی دیا گیا ہمارے ساتھ ایسے ہی کچھ لوگ موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی سنکھیا ہے ایسے لوگوں کی جن کا یہ کہنا ہے یہ آروپ ہے کہ ان کو پیسے نہیں دیئے گیا اور ان کو ساتھی ساتھ نکال ب دیتے ہیں آپ لوگوں کو رکھا گیا کس طرح سے رکھا گیا تھا کیا پیسے لیے گئے تھے اب آپ لوگ کس مانگ کو لے کر اتنے دنوں سے چکر لگا رہے ہیں سر ہم میرے ہزبینڈ ڈاک کرتے تھے کہ وہ بھی گھر پہ کوئی ہے تو اس لیے گھر پہ ہیں اور وہ ملہ بھی رکھا گیا تھا سر پیسے لیے انہوں نے کمپنی پیسہ لے کے ایک لاکھ روپے ڈے لاکھ جیسے جس کو بے کو بنا پائیں ویسے پیسہ لیتی ہے اور بولتی ہے سمیدھا پہ بھرتی ہے سمیدھا کے نام پہ ہم سے سارے ملک جو ڈاکومنٹ سے لیے گا جیسے سمیدھا میں ہوتے ہیں ویسے سارے ڈاکومنٹ سے لیے گ سر میں تین سال سے جوب کر رہا ہوں اور چھے مہینے ہو جاتے ہیں سہلی نہیں ابھی میری چھے مہینے ہو گیا ہے تیرہ سو بچاس روپے سہلی آئی تھی سہلی آئی تھی اس چھے مہینے ہو سر اس کے بعد سر سہلی تو کوئی نامی نسان نہیں ہے اور دوسری بات یہ بیشتہ چار آروپ لگا کے یہ باہر نکال لیتے ہیں باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں اور ایسے ہی کانٹینیو چلتا رہتے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ اور کب سے پیسہ نہیں ملا پچھلے ڈیڑھ سال سے میں کام کر رہا ہوں ابھی بھی تین مہینے کی سہلی میری باقی ہے چھے چھے مہینے میں ایک بار سہلی آتی ہے اور اوپر سے جو روڈ میں جا ہم لوگ جاتے ہیں بس میں اگر روڈ میں اندر کیمرے کا پیسہ نہیں دیتے تو ان لوگوں کا کیمرہ چک کر کے ہم لوگوں کو باہر کر دیا جا تو جو لوگ پیسہ دیتے ہیں ان کا کیمرہ نیچے ہوتا ہے کیمرے چک کرنے کے پیسے دو آزار تین آزار جیسے جس سے پاتے ہو اسے مانگتے ہیں آپ لوگ کو کون سا کام کر رہا ہے وہاں پر ای بس سے سمبندیت میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کب سے پیسہ بکھایا ہے ہم لوگ پرچالک پدھ میں ہیں اور دہائی سال سے ہم لوگ نوکری کر رہے ہیں جب لوگ اوپر کیمرے کے پیسہ نہیں دیتے ہیں تو کیمرے چک کر کے باہر نکال لیتے ہیں اور جو لوگ پیسہ دیتے ہیں کیمرے کا تو ان کا کیمرہ نیچے کیا جاتا ہے یہ کیمرے والا کیا چکر ہے کیمرے سے مطلب کیا ہوتا ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ اتر آئیے ایسے آئیے ہاں بتائیے کیمرے کا کیا چکر ہے کیمرے چکر ہے کیسے کوئی ڈبلو ٹی کرتا ہے تو اپنے اکی لیے کرتا ہے پیسے ملتے نہیں ہیں دو دو میلے تین تین میلے سیل ہی نہیں آتی ہے اور اس کے لیے دیکھ کے وہ ایسے پیسہ اوپر پہنچ رہا ہے تو نہیں چیک کرتے ہیں پیسہ نہیں پہنچا تو وہ چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد بٹھار دیتے ہیں بولتے ہیں اوپر سے آدھیس ہے بس اس بات کو لے کر کافی سمیہ سے یہاں پر پرشاشن میں چکر لگائے جا رہے ہیں ان کے دوارہ یہاں پر سما سیوکا بھی موجود ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ لگاتر ان لوگ کے ساتھ آ رہی ہیں آپ لوگ کے عدکاریوں سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کیا کہنا ہے ادھیکاری اس بات کو زیادہ سیریس میں نہیں لے رہے ہیں ان کے سنگیان میں ساری باتیں ہیں لیکن وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہیں نہیں کہیں سی ٹال مٹول کرتے ہیں ابھی ہمیں لوگوں کے یہاں پہ آئے ہوئے لگ بھگ میں دو مہینے ہونے والا ہے لیکن ایڈی ایم صاحب نے کوئی ایکسن نہیں لیا ہے بہت ڈھلا والی سے کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو بھی لوگ ہیں سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ادھیکاری تو آج بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوگا ہے جو کمپنی بھاق ادھیکاری وہ تاں بھی بیٹھا ہوگا لیکن یہ جو سارے لڑکیں ان کو نکال کے باہر کر دیا گیا ہے تو میرے خیال سے کہ ان کو بھی سمیں برخواست کر دینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ تو ہمیں لگتا ہے پرسی پہ بیٹھنے کے لائک ہی نہیں جب یہ لڑکیں نہیں ہیں تو وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوگے ہیں اتنی لیٹ لتیف سے جانچ کیوں ہو رہی ہیں آپ لوگ کاروپ ہے کہ یہاں پر پرشاشن بھی نہیں سن رہا ہے تو اب اگر آگے بھی نہیں سنتا یا کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کیا کریں ہم لوگ یوگی جی کہاں جائیں گے اگر یہ بھی نہیں سنتی تو پھر ایسی سرکار ہونا بیکار ہے کئی مہینوں سے بھائی کئی مہینوں سے یہ لوگ چکر برابر چکر لگا رہے ہیں بھاگتے ہوئے کئی مہینیں گجر گئیں سالوں گجرنے والے ہوں گے مہینے نہیں جب سے یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے اس کا یہ کمپنی کا فندہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسرے مہینے نئے لڑکوں کو بھرتی کرنا ہے اور دوسرے مہینے جو پرانے ورکر ان کو نکال کے باہر ٹھیک دینا ہے جو ڈونیشن ہم کو مل رہا ہوں ان سے ان کا چلی رہا ہے تو یہ بھرتیاں کرتا کون ہے ایسیس کمپنی ایسیس کمپنی کا اونر ہے مہینڈر شنگ بھداریا بہتب آؤٹسورسنگ ہے لیکن بھاگری اس طرح سے پریوان منتری جی تک ہم لوگ گئے ہیں وہاں تک بھی لیٹر پہنچا دیا ہے باتیں بھی ہو چکی ہیں لیکن سنگیان میں کوئی ملک اس چیز کو سنگیان میں کوئی نہیں لے رہا ہے کچھ بچے تو سوسائیٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ تو ہم نے پورا بیچ کے ان لوگ کو دے دیا اب ہم لوگ بعد تین مہینے ہو گیا ایک روپیا کا خرچے کا وہ نہیں ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں مر ہی جائیں اس سے چاہ کیا کریں گے ایسی سرکار کس کاؤں گی ہمارے جو ہمارے ملکہ پیڑتو کی نہ سنیں ہم لوگ تین مہینے سے چکر کٹیں کیا مطلب ایسے چکر کٹنے سرکار سنیں نہیں رہی ہماری ادھکاری کس نے بنایا پیڑتو پہ سننے کیلئے ادھکاری نہیں سنیں روز گھما دیتے ایک ہفتے بعد آؤ یہ آپ تو ادھکاری آپ تو سب کچھ کر سکتے ہو سنوائی نہیں ہوگی تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ انچن بھی کیا جائے گا اور مانمی یوگینات آدھتو چکتن کی اندھتو چکتن تو یہاں پر ان سب لوگوں کا آروپ ہے جو آؤٹسورسنگ کی کمپنی تھی انہوں نے ان سے کام تو کرا لیا لیکن مہینوں کام کرانے کے بعد بھی پیسے نہیں دیئے یہ بھی آروپ ہے کہ جب اس پورے معاملے کو لے کر یہ لگاتار پرشاشن کے پاس آ رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اس پورے معاملے میں ہم لوگ نے بھی ادھکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس پورے معاملے پر فلحال ادھکاریوں نے چکتی ساتھ رکھی ہے انڈواغا گروال ٹی وی نائن کانپور